سیگمنٹ ہے ہمارا لاس سیگمنٹ ہے تو ابھی اچھا ہم ابھی پہلے بات کر چکے ہیں اگر آپ کا اس میں سے کوئی سوال ہے تم اسے پوچھ لیں تاکہ میں آگے بڑھوں آج میں اس کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں اور اگری دفعہ میں آپ سے بات کروں گا کہ جو کنونشنل پاور پرانٹس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم جائیں گے آلٹرنیٹ کے اوپر میں نے اس کو انوائرمنٹ والا کلائمنٹ چینج کو چھوڑا ہوئے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی پریزنٹیشن وغیرہ ہو جائیں تو اس کے بعد پھر میں اس کو ٹچ کروں اور دیکھو اچھی پریزنٹیشن بنانا ہے یہ تمہارے بیس نمبر ڈیپینٹ کرتے ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے انشاءاللہ ابھی ہم نے بات کیے کہ جو فرنس آئل جو پیٹورین پروڈکٹ ہے کروڈ آئل جو ہے اس سے ہم چھ یا سات پروڈکٹ سکندر صاحب جی فرمائیے سر میں یہ پوچھ رہا تھا جو ٹوپک آپ نے جیسے شیئر کیے پریزنٹیشن کے لئے اس کے علاوہ ٹوپکس ہیں شیئر کرنے کو تاکہ اسے بھی جو آئے تھے میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے if you could come up with another topic related to this سبجیکٹ جو ہمارا environment سسٹینیبیلیٹی کا مجھے کوئی اتراز نہیں ہے اس کے اوپر اگر آپ چیچ کرنا چاہتے ہیں آپ سجیسٹ کر دی ہے کہ ہم اس پہ نہیں اس پہ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے میں لیکن سب سے باہر نہیں ہونا چاہیے سر ٹوپکس سے related ہو کسی کے اندر ہونا چاہیے یہ ہمارا ٹوپکس یا سر یا سر انشاءاللہ ٹھیک ہے ایک پروڈکٹ جو ہم نے بات کر لی کہ پیٹرول کیسے بنتا ہے پیٹرول جو ہے جو پہلے الپی جی ہم نے بات کر لی نیفتہ ہوتا ہے ایک ہیوی نیفتہ ہوتا ہے اس نیفتہ کو ہم لے جاتے ہیں اس کو فردر پروسس کرتے ہیں یہ تین اس کے پروسس ہوتے ہیں کہ ری فارمیشن ہوتی ہے ری فارمر ہوتا ہے اس سے گزارتے ہیں کٹالک کنورٹر سے گزارتے ہیں تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو سٹریٹ چین ہائیڈرو کاربن ہوتے ہیں یہ آپ نے پڑا ہوگا ہائی سکول انٹر کینزر کیمیسٹری میں سٹریٹ چین ہائیڈرو کاربن جو میں آپ سے بات کر رہا تھا سی ایچ فور والا یا سی ٹو ایچ سکس والا یہ جو ہوتے ہیں نیتے ہیں نیتے ہیں ان کے جو فارمولے ہوتے ہیں ان کو بریک کر دیتے ہیں ان کو بریک کر کے ڈبل بارنڈ میں لے جاتے ہیں تو اس سے جو ہوتا ہے ریسرچ آکٹین نمبر بڑھ جاتا ہے تو پیسے تو گاڑی اگر آپ نیفتہ بھی چلائیں چل جائے گی پرانی گاڑی اگر ہوگی لیکن وہ اس کا وہ پکپ نہیں آئے گا وہ چیزیں نہیں آئیں گی وہ کولیٹیز نہیں آئیں گی تو وہ ہم پیٹرول بناتے ہیں پیٹرول کو ہم مارکیٹ کر رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے پیٹرول زیادہ بکھ رہے ڈیزل کپ پکھ رہے اس کی وجہ میں آپ سے پہرے ڈسکس کر چکا ہوں کہ ہمارے ملک میں ہر سال 1.2 1.3 ملین موٹسیکل ایڈ ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ ہے سمپل ایک وجہ ہے کہ ہمارا پپلک ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہے whatever the reason ہمارے ملک میں پپلک ٹرانسپورٹ سسٹم اگزز نہیں کرتا ہے خاص طور پر کراچھی کے اندر لاہور میں تو پھر بی اور پشاور کے اندر تو میٹرو وغیرہ بن گئی ہیں اب کتنی ایفیکسیف ہیں میں نہیں کہا سکتا لیکن وہ سسٹم چاہتا ہے تو یہاں پہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی موٹسیکلوں بھی تعداد بڑھ رہی ہے آپ تو لوڈ شیڈنگ میں سوڑی کمی ہوئی ہے تو جنریٹر پہ کافی لوڈ تھا وہ وہ کرتے تھے جنریٹر کے روپر پیٹرول جایا کرتا تھا لیکن ابھی بھی پہلے آج سے دس سال پہلے پاکستان میں ایک لیٹر پیٹرول بکتا تھا تو سات لیٹر ڈیزل آج دس سال کے اندر ریشو ون اس ٹو ون کا ہوگیا ہے یعنی ایک لیٹر پیٹرول اور ایک لیٹر ڈیزل اب ڈیزل کی کم ہونے کی وجہ دو ہیں ایک تو یہ کہ ہماری انڈسٹل گروہ پیشلے دو سالوں میں کم رہی ہے ٹرانسپورٹ سیکٹر یہ جو کوویٹ کی وجہ سے متاثر ہوا تھا اس میں ظاہر ہے کہ جب ٹرانسپورٹ نہیں چل پئی تو ٹرانسپورٹ کا مین سیول جو ہے ہمارے انڈہیزل جب سے CMS کم ہوئی ہے تو وہ استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو کیروسین ہے اس کی کئی نام ہیں اس کو کیروسین بھی کہتے ہیں پراکنائل بھی کہتے ہیں پاکستان میں اس کو queremos کہتے ہیں اس کی دو ختم ہیں انفیریر کیروسين اور انفیریر کیرسین بننا بند ہو گیا تو اب اس کو سپیریر کیروسین یہ بکرا ہوتا ہے اس کی بنیوشن بہت سم ہے یہ تین چار جگہ اس کے استعمال ہوتا ہے ایک تو یہ جب موسکیٹوز وغیرہ کا یہ انسیکٹ پیسپریے کرتے ہیں اس کے اندر پانی کے ساتھ اس کو ملا کے اگر آپ کریں نا تو یہ انسیکٹ کلنس لیکن اس کا مین ٹیل یہ پاکستان میں اس کی مین کننکشن جو ہے وہ ہماری آنٹ فورسز کو یہ جاتا ہے کیونکہ جو بورڈر پر فورسز ہوتی ہیں خاص طور پر سیاچین وغیرہ کے اندر اور ایوین سندھ میں یا پنجاب میں جو بورڈر ہیں جیزرٹ کی بورڈر ہیں اس کے اندر یہ جو ڈیزرٹ کی ایکسرسائزز وغیرہ جب آرمک کر رہی ہوتی ہے ایکسرسائزز اس میں جو ہے یہ بہت بیوز ہوتا ہے کیونکہ وہ چولے ہیٹنگ کے لیے جو اپنے کے ہوتے ہیں کے ہوتے ہیں اگر آپ چلے جانے تو دنیا نے عجیب عجیب نسل کے لوگ ہیں امریکہ میں آج بھی آپ چلے جائیں امریکہ میں ایک عیسائیوں کا ایک گروہ ہے آمش کلاتے ہیں یہ بڑے عجیب لوگ ہیں اور یہ مطلب یہ ہولینڈ سے انہوں نے امیگریٹ کیا تھا اور یہ آرثرڈاکس ہیں یہ کسی طرح کی مشینری استعمال نہیں کرتے ان کے گھروں میں بجلی بھی نہیں ہیں ابھی تک وہ کیروسین کے لیمپ اور اس طرح کی کر رہے ہوتے ہیں اور یہ امریکہ میں رہ رہے ہیں اور اچھی بھلین کی آبادی ہے آمش کی پورے یہ ہیں ایک سکت ہے اور دیار اگینس ٹیکنالوجی نا یعنی اگر کھیتی باڑی بھی کریں گے تو کوڑوں سے یا بیلوں سے کر رہے ہوتے ہیں ابھی بھی وہ اس طریقے سے کریں ٹیکٹر یوز نہیں کرتے ٹانگوں کے اندر جاتے ہیں شہروں کے اندر تو آمش کے لیے ایک آدمی نے ڈیزائن کیا تھا ایسا ریفریجیڈیٹر جو کا کیروسین پہ چلتا تو وہ یہ بھی ایک یوز ہے اس کا کہ وہاں پہ یوز کرتے ہیں لیکن پاکستان میں جو مین یوز ہے نا ایسے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ غریب آدمی کا فیود ہے لیکن یہ ملتا نہیں ہے اچھا یہ چھنر کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے اگر آپ نے گھر میں دروازے کو پینٹ گھر آ رہے ہیں اس نے اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ ارسین آپ کو سستا پڑھتا ہے گورنمنٹ کی اقیمہ رسکی ہوتی ہے کم لیکن وہ پک رہا ہوتا ہے سو 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 روپے لیٹر کو پر پک رہا ہوتا ہے مہنگے داموں کو پر اور پاکستان جو ہماری قومی کوچ ہے ہم اس کو استعمال کیس میں کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کو ڈیزل میں ملا دیتے ہیں کیونکہ ڈیزل کی پرائیس میں اس کی پرائیس میں 35 35 روپے کا فرق ہوتا ہے ہم اس کو وہاں پر لے جاتے ہیں دنیا کے انتر یہ یا ہیٹنگ آئل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے جسے میں نے بتا ہے انسٹ لیا اور لبریکنٹ کے اندر بھی باز لبریکنٹ جو لبریکنٹ جو لبریکنٹ جو لبریکنٹ جو کمسٹیں اس میں بھی استعمال ہوتا ہے اچھا جیٹ فیول کیا ہوتا ہے دیکھیں جہاز جو اڑتا ہے نا اس کے اندر یہ پیٹرول استعمال نہیں ہوتا چھوٹے جہاز جو ہوتے نا جو ٹریننگ والے جہاز ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ہی ہوتا ہے اب دنیا اتنی مختصر ہو گئی ہے نا کہ اگر میں کوئی فیول استعمال کروں ترکی کوئی اور فیول استعمال کرے ایران کوئی اور فیول استعمال کرے تو ایک ملک کے جہاں دوسرے ملک جاتے ہیں اتنا فیول وہ لے کے نہیں جا سکتے کہ واپسی کے لیے بھی ان کے لیے کافی ہو تو وہ لیتے ہیں تو گلوبلی بیٹ کے دنیا نے ایک فیول کے سٹینڈرڈ فیکر لیے ایویشن فیول جو ہے اس کو جو ہے جیٹ ای ون کلاتا ہے جیٹ ای ون کٹیگری کا فیول ہے یہ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں اس کی سٹینڈرڈ سپیسیفیکیشن ہوتا ہے آپ کا پی آئی اے کا جہاز یہاں سے گیا استمبول اس کے پاس فیول کم ہے اچھا جہاز اگر زیادہ فیول لے کے جائے گا تو مسافر کم لے کے جائے گا یا کارگو گم لے کے جائے گا تو وہ اتنا ہی فیول لے کے جاتا ہے تو تھوڑا سا ایکسٹرا کے جو وہ وہاں تک پہنچ جائے وہاں پہنچ کے وہ فیول کرا لیتا ہے اور انٹرمیشنل ایگریمنٹ ہوتے ہیں جو کہ آپ ان کو پی کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈالر کے شکل میں جا رہا ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی آتا ہے ہم اس کو فیول دیتے ہیں اور وہ ہمیں ڈالر کے شکل میں پی کر دیتا ہے اب جہاز کے ساتھ کیا پروکم ہو جائے ہیں جہاز کا جو فیول ہے اس کو دونوں ایکسٹریم ٹمپریچر میں دیکھیں گے مثلا اگر آپ دبائی کے اندر یا سعودیہ کے اندر گرمیوں میں ٹمپریچر کوئیت کے اندر 48-49 ڈگری سی ایسی ایس تک گرمی میں چلا جاتا ہے جب جہاز اڑتا ہے وہ 30,000 ڈیٹ کو پروس کرتا ہے وہاں پہ جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مائنس 40 ڈگری مائنس 47 ڈگری تو اب اس کو اس کے اوپر تو یہ اس کو جم جانا چاہیے ٹھیک ہے نا تو اس کے اندر ایڈیٹیو ڈالے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا دو طرح کی ایڈیٹیو اس میں ڈالے جاتے ہیں ایک ہوتا ہے انٹی فریزنگ کا اس کو الگ الگ نام ہے تاکہ یہ فریز نہ ہو اچھا اور یہ جو فیول ہوتا ہے اس کے اندر بائیولوجکل پٹیریا کی گروت بھی ہو جاتا ہے تو اس کے ریگودر چیک ہوتے ہیں اور اس کے اندر ایک الیکٹریکل کی ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ ایک سٹرٹیو بیج کے اندر ہونی چاہیے ورنہ یہ جہاز کے انجن میں جننے میں اس کو پروپلم آتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جتنی قولیٹی میں نے اتنے سال پچیس سال بزارے ہیں آئل سیکٹر کے اندر جتنی قولیٹی اس کی چیک ہوتی ہے نا ایویشن فیول کی کسی اور پروڈک کی نہیں اس کی وجہ کیا ہے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ ہم ایویشن فیول کی اتنی قولیٹی پہ کیوں توجہ دے میں نے پوری دنیا دے کی توجہ دے کیوں مبئی اٹھارہ ہونے سلوک بیٹھے ہیں کوئی میرے سوال کا جواب دو سر اس کی قولیٹی بہت بہترین ہوگی اس کی برننگ یا اس کی جانا آپ کا یہ بہنگیں یہ فلیش پوائنٹ یا فائر پوائنٹ جیٹ کے ساب سے بہت بہترین ہوگی اور مارکٹنگ کا بھی ہے اور یہ ائر لائن کی جو لیپیٹیشن اس کی بات بھی ہے تو بیمی ایوز کرے گا اور کوئی وجہ آپ اس طرف نہیں جا رہے جانا آپ کو جانا چاہتا ہوں میری تین بیٹیاں میری تین بیٹیاں بیٹھی میں میں سے پوچھنا چاہتا اونسا بات میرا یہ ہے اوائل انڈسٹری میں جتنی توجہ ایویشن فیول کی قولیٹی بھی دی جاتی ہے باقے سب پہ بھی دی جاتی ہے لیکن اس کو میکسیمم کرتے ہیں چیک کرتے ہیں بار بار چیک کرتے ہیں پروفٹ مارجن لاتا ہوگا پروفٹ مارجن تو اس میں بڑا کمپیٹیشن ہے پروفٹ مارجن تو اتنا نہیں ہے قولیٹی کا پروفٹ سے کیا تعلق ہے بھائی میرے تین بیٹیاں بیٹی ہیں کیا بات ہیں ٹیپ ویپ لگایا ہے بھائی جواب کیوں نہیں دے رہی ہیں دیکھو بڑا سمپل سا جواب ہے آپ گاڑی لے کے گئے موٹ سائیکل لے کے گئے پمپ کے اوپر اس نے آپ کو غلط پروڈک دے دیا ٹھیک ہے کیا ہوگا میکسیمم کیا ہوگا گاڑی بند ہو جائے گی نا یہ ہی ہوگا نا اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا نا گاڑی بند ہو جائے گی نا آپ کیا کروگے سڑک پہ کڑی کروگے تو کراؤگے میکنیک کے پاس لے جاؤ گا جو بھی کام کروانا جب جہاز ایک دفعہ ہوا میں اڑ گیا اور اگر وہاں پہ کوئی کوالٹی کا ایشو آ گیا تو ہوا کے اندر کوئی پارکنگ سپیس نہیں ہوتی ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر کوئی کرائش ہو جاتا ہے نا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی لاسٹ ٹین فیولنگ چیک کی جاتی ہے لاسٹ ٹین فیولنگ یہ جتنی بھی انشورنس ہوتی ہے اور جو ایویشن کے ایکسپرٹ آتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں ابھی جیسے یہ رمضانوں کے اندر دو سال پہلے پی آئی اے کا جہاز گرا تھا نا آپ کو پتہ ہے اس کی جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں اس کی لاسٹ ٹین فیولنگ چیک ہوئی ہے کہ اس نے لاہور سے فیول لیا تھا اس نے کراچی سے فیول لیا تھا پھر لاہور سے لیا تھا پھر وہ پھر اس لوکیشن پہ جاتے ہیں اس لوکیشن کے جو جس دن فیولنگ ہوتی ہے اس دن کے سیمپل الگ الگ محفوظ رکھے جاتے ہیں نائنٹی ڈیس تک ان سیمپلز کو لے کے چیک کرتے ہیں کہ اس کے جہاز کے فیلیور کے اندر کہیں کوئی فیول کالیٹی کا ایشو تو نہیں ہے دنیا کا یہ ایویشن کا انٹرنیشنل اصول ہے کہ اگر کوئی جہاز کریش ہوگا تو اس کی لاسٹ ٹین فیولنگ جہاں جہاں سے بھی اگر وہ جہاز جو ہے دوبائی گیا تھا تو وہ دوبائی میں جا کے اس سیمپل کو چیک کریں کہ کوئی بکٹیریل گروہ ہو گئی تھی کوئی اندر کوئی اس کے اندر جو ڈالا تھا انٹی فریزن کو ایکسپائر تو نہیں ہوگا اوپر جا کے پتا چلا کہ جی وہ فیول جو ہے جم گیا انجن کو فیڈی نہیں ہو رہا تو زائر ہے جب فیول نہیں چل رہا تو وہ تو پر سے نیچے آگے گا یہ یہی وجہ ہے کہ اس کی چیکنگ ریچیکنگ چیکنگ کر رہے ہوتے ہیں اور جب تک یہ آدمی مطمئن نہیں ہوتا آپ اس کی فیولنگ نہیں کریں اس کی پر دو تین قسمیں ہوتی ہیں جیٹ اے ہوتا ہے جیٹ اے ون ہوتا ہے میں اس میں نہیں جا رہا اچھا جو چھوٹے جہاز ہوتے ہیں جو ہمارے ہم نے خود لوکل ہی بنائے ہیں مشاق کے نام سے جو بنائے ہیں جو ٹریننگ کرنے کے لئے ہوتے ہیں پائلوٹوں کے ان کے اندر ہم گیسولینگ یوز کرتے ہیں پیٹرول یوز کرتے ہیں ٹریننگ جہازوں کے لئے لیکن اس کا جو فیول ہوتا ہے اس کو ایف گیس کہتے ہیں اور یہ جو ہم ہائی اکٹین ہمارا جو گاڑیوں میں پڑھتا ہے اس سے زیادہ اس کے اندر ہوتا ہے اچھا ملٹری کے جہازوں کے لئے سر یہ جو دوسرے ٹریننگ والے ہیں جیٹ تو ان میں پھر یہ فیسنگ پوائنٹ کے لئے آرسپیکٹ کاؤنٹنگ ہوتا ہے ہوتا ہے ایف گیس کا ہوتا ہے ایف گیس میں بھی تھوڑا سا ایڈیٹ بھیالتے ہیں دیکھئے ٹریننگ کا جہاز جو ہوتا ہے اس سے اوپر نہیں جاتا ہوتا ٹریننگ والا جہاز جو وہ ٹرین ہو جاتے ہیں نا پائلٹ تو پھر ان کو بڑے جہازوں جب لے کے جاتے ہیں وہ پھر اوپر جاتے ہیں جو بلٹری کے جہاز ہوتے ہیں نارمل جو آپ کا پائلٹ ٹرین ہو رہا ہوتا ہے جیسے اگر سیویل پائلٹ کورس کرے گا اب تو کراچی میں پہ ایرو کلاب ہوا کرتا تھا اب کیا حال ہے اس کا مجھے نہیں پتا پہلے ہم ان کو دیا آپ جیسے ایڈی 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 اس کو یہ وہاں ہوں کہ کیا کہ یہ چیارٹی کا کام کرے ہیں آپ ہیں ہم ان کو بغیر پیسو کے دیں گے to ان کے جو جہاز ہیں وہ ایٹھ سیٹر جہاز ہوتے ہیں وہ جو ہائیڈ جاتے ہیں چھزار گزارین ٹھے گزار abundance اس سے ہر اوپر تو نہیں جاتے نا جہاز ہوتیں وہ یہ harika ہو کرتے ہیں ملٹری کے جو جہاز ہوتے ہیں ان کی انجن کی ٹائپ دوسری ہوتی تو اس میں دوسرا فیول ہوتا ہے اس میں ایڈیٹیو دوسری ڈالے جارہا ہے ٹھیک ہے جیسے بھی ہائی سپیڈ ڈیزل کی بات ہوئی یہ اس کے اندر ہائیس انرجی ہوتی ہے اس میں جو انجن کی ٹائپ ہوتی دو ٹائپ کے انجن ہوتے ہیں انٹرل کمپرشن انجن ایک کہلاتے ہیں سپارک انجن جو کہ ہمارا فور سٹروک بھی کہلاتا ہے اس کے اندر یا تو ٹو سٹروک ہوتا ہے یا فور ہوتا ہے کمپریشن یعنی آپ فیول کو اتنا کمپریس کرتے ہیں کہ وہ گیس بن جاتا ہے اور اس کے اندر سپارک سے اس کو جہاں پھر وہ جلتا ہے اور اسے پھر گیسز ایکسپینڈ ہوتی ہیں اور یہ ریلوے انجن ہو گئے جنریٹر ہو گئے شپس ہو گئے بورڈس ہو گئے اس میں ہی ہوتا ہے ہائیس کلوریفیٹ پیلیو ہوتی ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا یہ انا فیلیس کو لکھا ہے اور دنیا کے اندر اس کی کنزمیشن بہت زیادہ ہے اگر آپ گلوبلی دیکھیں نا تو اگر سو یونٹ اگر خرچ ہو رہے ہیں نا تو اس کے یونٹ تقریباً پچیس ہوتا ہے پچیس یونٹ یہ خرچ ہوتا ہے ان ٹوئنٹی فائف پرسنٹ جو آئل پرڈٹ بنوئی اس میں یہ محلوب ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس زادت ہے پاور پلانٹ میں یہ ایچ ایس ڈیوز کرتے ہیں نہیں پاور پلانٹ میں ایچ ایس ڈی بہت مہنگا پڑھتا ہے اس کی اقلیم زادہ ہے پاور پلانٹ کے اندر سب سے سستہ فیل جو پڑھتا ہے وہ آپ کو نیشنل گیس ہے یعنی لوکل گیس جو کلاتی ہے نا وہ سب سے سستی پڑھتی ہے اس پہ جو بجلی بنتی چار روپے ساڑھے چار روپے پڑھتی ہے ہائیڈل کے بعد وہ ہے اس کے بعد اگر آپ ایمپورٹڈ گیس پہ جائیں گے ایل این جی پہ جائیں گے تو وہ اور مہنگی ہوتی ہے ڈیزل کی بجلی جو پڑھتی ہے آپ کو سترہ اٹھارہ بیس روپے لیٹر پر یونٹ پڑھتی ہے ڈیزل کی بجلی تو بہت مہنگی پڑھتی ہے گوکیس کی ایفیشنسی زیادہ ہوتی ہے لیکن جو گیس کی اب جو پلانٹ آ رہے ہیں اس میں ایفیشنسی جو ہے وہ 58% تک وہ ایفیشنٹ ہے فلو گیس کو بھی یوز کرتے ہیں ان کو دوبارہ ری یوز کر کے سائیکل کر کے اس سے سٹیم بنایا تھے کمبائن سائیکل کے جو پرانٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی سر ایک چیز ہوتی ہے ڈیو لائٹ ڈیزل آئل اس کو کہتے ہیں یہ صرف ہمارے اگریکلچر پروڈٹ کے لیے بنائی گئی ہے اور اب یہ ایک طریقے سے ڈیٹ پروڈکٹ ہو چکی ہے یہ ٹریکٹر وغیرہ میں اس میں استعمال ہوتی تھی مطلب 80% اس میں فیول آئل ہوتا ہے 20% ڈیزل ہوتا ہے لیکن وہ ہی ہمارے لوگ اس کو بھی ڈیزل میں ملا دیتے ہیں مارجن لینے کے لیے تو اب یہ تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گیا اس کی ملک میں سال بر میں لاکھ ٹن بھی خرچ نہیں ہوتا ہے لیکن یہ چونکہ ایک پروڈکٹ ہے مارکٹ ہوتی تو اس لیے میں نے یہاں اس کا ذکر کرتا ہوں اب یہ فرنس آئل آخری پروڈکٹ ہے اچھا یہ جو ہوتا ہے جب ساری چیزیں آپ اچھی اچھی نکال لیتے ہو نا تو نیچے جو بچتا ہے یہ کچھرا بچتا ہے جیسے کہ انہوں نے سوال کیا تھا کسی نے اس کچھرے کام کیا کرتے ہیں دنیا نے اب بہت تکنالوجی بہت آکے چلی گئی ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ اس کو فیول آئل کو لے لیتے ہیں ایک طریقہ تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو جیسے پاور پلانٹ کو دے دیا انہوں نے اس کو ہیٹ کیا آٹومائز کیا جلایا جلایا اسے بوائلر سے اس پیم بنائی اور گیا اور ختم کر دیا اس کو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے آپ اس کے ایک کلاتک کریکر جیسے میں نے بتایا نیفتہ کریکر نیفتہ کو فردہ کریک کریں تو اس سے آپ پیٹرو کیمیکل بنا لیتے ہیں کتنے بھی کیمیکل ہیں زائلین ہیں ٹولین ہیں جو کہ فارما انڈسٹری میں یوز ہوتے ہیں پیسٹی سائٹ میں یوز ہوتے ہیں وہ آپ بنا لیتے ہیں ویلیو ایڈیٹ پروڈٹ آپ کو اور مل جاتے ہیں اور اس کا جو سب کچھ سب کچھ بچتا ہے ریو بچتا ہے اس سے میلومین کے برطن جو آپ پلاسٹک کے ڈینر سیٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ایران سے آ رہے ہوتے ہیں یہ اسی سے نکل کے آتے ہیں نیفتہ سے نکل کے آتے ہیں فیول آئل کو کیا کرتے ہیں کہ فیول آئل کو آپ دوبارہ فیٹ کرتے ہیں ایک فرنس کے انتر وہ کہلاتے ہیں فیول آئل کریکٹر اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہیوی مولیکیول ہوتے ہیں اس کو توڑ کے مولیکیول بنا سے تو جب آپ اس کو کریک کرتے ہیں تو اس سے پر نکل جاتا ہے اس سے آپ کو کچھ نیفتہ ملتا ہے کچھ ٹیزل ملتا ہے کچھ کیروسین ملتا ہے آپ اس کو دھو تین دفعہ کریک کر کے نکالتے ہیں آخر میں کچھرہ بنجاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فیول آئل وہ فیول آئل جو ریفائنری کا اپنا کمپلیکس ہوتا ہے اس کی وہ بیجی خورت ہوتی ہے بجائے اس کے وہ باہر سے بجلے خریدیں تو اپنا چھوڑا سا پاور پرانڈ لگا تو اس میں خرچ کر رہے ہو تو یہ اس سے جو ہوتا ہے ویلیو ایڈیشن ہو جاتی ہے جو چیز آپ کی روڈ آئیل سے سستی ہے اس سے اگر آپ اور یہ سمجھ دیجئے کہ مثال میں دی رہا ہوں بڑی کٹیا سی مثال ہے کہ آپ نے دعی لی دعی کو آپ نے بلویا پہلے سٹیج کے اندر آپ کو مکھن ملتا ہے اگر آپ کرتے چلے جائیں گے اس کو اور الیکٹرکل موٹر لگا دیں گے تو جتنا بھی اس کے اندر فیٹ ہوگا وہ مکھن کے شکل میں اوپر آ جائے گا یہی ایکزیکٹلی پروسیس کے اندر ہوتا ہے کہ فرنے سوائل کو آپ کریک کرتے ہیں کریک کرنے کے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہیٹ کرتے ہیں اور ہیوی مولیکیولز کو آپ توڑتے ہیں سمالر مولیکیولز کے اندر سمالر مولیکیولز جو ہوتے ہیں وہ اس سے جو ہے آپ کو پیٹرول مل جاتا ہے نیفتہ مل جاتا ہے تو یہ فیویل کریک کر اس وقت پاکستان میں یہی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ہماری ریفائنریز جو پروپ رہانی ہیں وہ زیادہ فیویل بنا رہی ہیں اب جو ہم نے سرپلس کپیسٹری کی بجلی کے پلانٹس لگا دی ہیں پینتیسزار میگا وارٹ کے ہم نے پلانٹ لگا دی ہیں ہماری کزمشن میکسمم چوبیس ہوتی ہے اگر سرپیوں میں جلے جائیں تو بارہ تیرہ ہزار گیارہ ہزار کی ہماری کزمشن رہ جاتی ہے اور جو چوبیس ہزار ہیں ہم پیسے دے رہے ہوتے ہیں بغیر بیندی بنائے دیں تو اب یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ فیویل کی جو پلانٹس ہیں ان کو آپسلیٹ کر دیا جائے فیویل کی جو ہے جو ظاہر ہے کہ جب پلانٹس پر نہیں جلے گا یا تو اس کو ایکسپورٹ کیا جائے یا کریکر لگائے جائے دو تین ریفائنڈیس بل کے کریک لگائیں سب اپنا فیویل وہاں گھج لیں اور کریکر سے نکال کے اور جو کچھرا بچے اس کو پھر آپ برن کر لیں جو بھی کر لیں اس کو جو بھی طریقہ نکالیں اس کے آپ ویلیو ایڈیشن کر لیں جتنی ویلیو ایڈیشن کریں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ اس میں چلے جائیں گے آخر کے اندر جو ہے سر اس میں پولوشن لیول پھر اس کمپرر ٹو جو فریکشن کے بعد جو ہمارے پروڈکٹ آ رہے ہیں اور یہ لاسٹ میں پچھتا ہے تو اس کا پولوشن لوڈ زیادہ ہوتا ہے دوسرے فیویل کے مقابلے میں یا لیس ہوگا دیکھیں اس کا پولوشن لوڈ زیادہ ہوتا ہے اس میں سلفر بھی زیادہ ہوتی کاربن تو اتنی ہوتی ہے جتنی کی اوپر سے آ رہی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر جتنے بھی ہامفل ایلیمنٹ اگر کریں اگر کروڈ آئل کے اندر کوئی وینیڈیم ہے تو اس کے اندر وینیڈیم بھی ہوگا فرس کلیں اس کے اندر کوئی آرسینک ہے وہ آرسینک بھی ہوگا جتنے بھی ہامفل ایلیمنٹ ہیں اگر وہ کوئی اس کے اندر ہیں سلفر بھی ہے تو وہ ہوگا اب آپ جب نکال لیں گے سب کچھ نکال لیں گے تو اس کے پاس آپ کے پاس دو چوئس رہ جاتی کہ آپ نے اس میں سے ویلیو ایڈیشن جو نکل سکتا تھا آپ نے وہ مکھا نکال لیا اب جو بچا ہے کریک فیول ایل جو بچا ہے وہ سوائے جل کے بوائلر کو چلانے کے سٹیم بنانے کے اور کسی کام میں نہیں آسکتا لیکن کونٹریٹی اس کی کم ہو جائے گی اگر فرس کریں آپ کے فیول ایل کی پروڈکشن ڈھائی لاکھ تن ہے آپ اس کو کریک کرتے ہیں تو یہ کونٹریٹی مہینے کی آپ کی ففٹی پرسنٹ رہ جائے گی تو ایک لاکھ پچیس ازار کو آپ سمنٹ پلانٹ کے بوائلر کے اندر یا کسی گھیف مل کے بوائلر کے اندر جو ہوتے ہیں مختلف بوائلر کے فیول کے طور پر سکیٹرڈ کر کے اس کو اگر آپ گوز کر لیں تو اس کا پولیشن لوڈ ڈیوائیڈ ہو جائے گا یہ تو نہیں ہوگا کہ ختم ہو جائے گا ڈیوائیڈ ہو جائے گا جتنا آپ اس میں سے ویلیو ایڈیشن نکالیں گے تو پیورٹیز کے لیویل یہ آسان کچھ کہہ رہے ہیں جی سر سر پولیشن اور اس میں کانٹنٹ کی بات ہو جیے جیسے فیول کے اندر ایک چیز مطلب ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہا تھا یہ کراچی گڑانی میں بھی ایوی کیس ہوئے کہ ایک شپ بریکنگ یاد پہ جو ہے وہ ایک ویسل آیا ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ انٹرپول نے یہ ریپورٹ کیا تھا کہ اس میں تقریبا پاندرہ ہزار ٹن جو ہے وہ مرکری سلج موجود ہے تو سر وہ اس کے بارے میں تھا اس کے بارے میں اس کا پتہ چلا ہے کہ وہ جو فلوٹنگ سٹوریج آف لوڈنگ کیا رہے ویسلز ہوتے ہیں جو سمندر میں موجود رکس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں صرف وہ یعنی سٹوریج کے لیے اور آف لوڈنگ کے لیے یوز ہو رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح کا ویسل ہے تو کیا یہ ہے کہ جو اس کے کہنے کے ہیوی جو اس کا ڈسٹلیشن کے بعد جو پارٹ نکلتا ہے جو ہیوی آئل کہ لیں یا جو بھی ہیوی پارٹ ہوتا ہے اس کا تو اس کے اندر اتنا مرکری ہو سکتا ہے کہ اتنی مطلب اتنی پاندرہ آزار تو بہت زیادہ نمبر ہے اگر یہ بات آپ بتا رہے ہیں مجھے پاندرہ آزار نکلتا ہے دیکھیں یہ ریپینڈ کرتا ہے کہ ویسل کا سائز کی ہے فلوٹنگ سٹورج کیلئے جو ویسل یوز کیا جاتا ہے وہ کم اصلا دھائی تین لاک ٹن کپسٹی کا ہونا چاہیے پچاس ہزار کا یا ایک لاک ٹن کا آپ یوز کریں گے تو آپ کا پرپس سرپ نہیں کرتا دوسری یہ بھی کرتے ہیں کہ جب آپ آئل کی قیمت گری بھی ہوتی ہے تو اس وقت آپ کیا کرتے کہ آپ لے کے اس کو جہاز کے اوپر لے کے آپ نے کھڑا کر دیا آپ نے جہاز کا کرایا ڈال کے جس وقت اتنی کم ہے جیسے کہ پچھلے سال مارچ میں ہوا جب کوویڈ آیا تھا نا تو انٹرنیشنل مارکیٹ کریش کی تھی اس وقت پیٹرل کی قیمت آٹھ ڈالر پر بیٹرل ہوگئی تھی آج ستر ڈالر پر بیٹرل تو اس وقت لوگوں نے یہ کیا تھا کہ نقصان پر بیچنے سے بہتر یہ ہے کہ ہمارے شور کے ٹینک تو ہمیں خالی کرنے ہوتے بڑھنا ریفائنری بند ہو جائے گی تو وہ شور کے ٹینک کو جہازوں میں بھر کے کھڑا کر دیتے تھے اور اس کے بعد جب دیکھا انہوں نے قیمت سوٹ ہوگی تو قرائے نکال کے انہوں نے بیج دیا لیکن اتنا سلج جو آپ بتا رہے ہیں کہ پندرہ آزار مرکری نکل آئے یہ تو کچھ ضرور سے زیادہ ہی ہے مجھے اتنا یقین نہیں آرہا کہ اتنا زیادہ سلج ہو سکتا ہے سلج مرکری کانٹینٹ ہو سکتا ہے کہ پرسنٹ ہو پائی پرسنٹ ہو لیکن پندرہ آزار مرکری بہت زیادہ نمبر سلج ہو سکتا ہے کہ ان کو کوٹ کرنے میں کانٹیکس جس ہی مطلب پندرہ آزار آزار مرکری کانٹین مرکری زیادہ ہو بہت زیادہ ہوتا ہے سلج کیا ہوتا ہے آپ نے کروڈ آئیل ہو سلج آتا ہے ہمیشہ ہیوی پروڈکٹ سے جس کی زیادہ ہوگی وہ ہی چپک جاتا ہے وہ چپک رہتا ہے اس کے اندر اور وہ اس کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے انٹل آپ اس کی سکرپنگ کریں جتنا پمپ ہو سکتا پمپ کرتے اس کے اندر ہیٹنگ کوئل لگا دیتے سٹیم گھوماتے ہیٹنگ کوئل کے اندر ملٹ ہو جاتا ہے ملٹ کر کے اس کو آپ جتنا پمپ کر سکتے نکال جو انٹل پمپ ہو جاتا جب سکرپ کے لئے آتے جہاز یہ دیکھو گا ایک دفعہ یہ بھی ہوا تھا کہ دماغہ بھی ہو گیا تھا بہت سارے مزور مر بھی گئے تھے جی سر وہ گڑھانی میں گیس نہیں تھے یاد ہے آپ شپ شپ ریکنگ کے اندر ایک حادثہ ہوا تھا اس میں کافی لیبرز ہو گئی جو جی سر تقریبا کوئی ڈیڑھ سو بڑا جہاز تھا کہ اس کے اوپر تین فوٹ بول گراؤن بن سکتے ہو اس کریپ ہونے کے لئے یہاں پہ آئے تھا یہ جہاز تو کافی سرخیوں میں چل رہا کیونکہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ تقریبا تین سال پہلے اس کو کوئی بھی جو تین بڑی شپ بریکنگ انڈسٹری یعنی ایک پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش بنگلہ دیش اور انڈیا نے اس کو انٹرپول کی انٹیمیشن پہ یہاں پہ اپنے لنگر انداز کرنے کے لئے منا کر دیا تھا تو ہوا یہ ہے کہ تقریبا تین سال پہلے انڈونیشن فلیک پہلتا جب بنگلہ گیا تو انڈیشن انڈیشن پولیوشن زیادہ ہونے کی وجہ سے یعنی اس میں پولیوٹنٹ تھے وہ بہت زیادہ لیمٹ میں تھے تو انہوں نے بھی وہاں سے اٹھا دیا پھر یہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ کسی نے پلوٹ کے مالک ہیں انہوں نے سنگاپور کے تھوڑ جہاز کو خرید دیا چینج نیم کے ساتھ اور اب اس کے اوپر جو ہے نا وہ یعنی کافی متحرک ہو گئی ہے دوسرے فائی وغیرہ جو ہے کہ یہ اتنی زیادہ پولوٹنٹ اس کے اندر موجود ہے تو یہ کس طرح سے یہاں پہ آ گیا حالانکہ اس کے پاس سارے جو ڈاکیمنٹ ہیں جو اس کا آئی ڈای یہ جو بھی کہتے ہیں یا کوئی نیوکلر ویسٹ تو نہیں ہے اگر ایسا کوئی چیز ہے کہ نیوکلر ویسٹ یا ٹاکسی ویسٹ جس کوئی زہر پیل سکتا ہے تو وہ تو نہیں ہونا چاہیے اب طریقہ کار یہ ہی ہے کہ اس کے سیمپل لے کے اس کو چیک پڑ لیں تو اس کے کے اندر کچھ ایسا تھا تو ان کو بھی دیکھ نا پڑے گا نورمال جو جہاز آتے ہیں وہ پورا اچھی طریقے سے صاف ہو کے آتے ہیں ہاں البتر ہمارے ہمارے سسٹم کی بائی پاس کرتے نا کیوں ہمیں کرنا چاہیے کام وہ ہم نہیں کرتے کہ پورا چیک کریں جیسے ڈی گیسنگ نہیں ہوئی تھی اب یہ اکثر ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ ٹینک لاری پیٹرول کی جارہی ہوتی ہیں ان کے اندر اگر آپ ویلڈنگ کر لیں میں کتنی دفعہ سن چکا ہوں کہ ویلڈنگ ہوئی تو ویلڈنگ دماغے میں ویلڈر مر گیا دو بندے مر گئے میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے میرے پرسنل یہ ایکسپیرینس ہے کہ یہ جو گاڑی ہمارے پاس پہنچتی ہے ایک ڈیپو کے اوپر اس کو خالی کر لیتے ہیں اچھا یہ ممکن ہی نہیں ہوتا ہے پمپ لگا خالی کریں اس میں آٹھ دس بارہ لٹر پیٹرول رہ جاتا ہے سکندر میں یہ بات پوری کرلوں پھر آپ کی بات سمت ہوں تو یہ جو جب گاڑی جا کے کئی پمپ پہ کسی جگہ کھڑی ہو جاتی ہے تو یہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر اتر جاتے ہیں تولیے لے کے وہ تولیے سے اس کو جتنا بھی پیٹرول جذب کرتے ہیں اور بھڑھ لیتے ہیں اور پھر وہ باہر شہر میں بیجھ پیٹرول کے فیوم اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی بندہ بیوہ ہو جاتے ہیں میرے ساتھ زندگی میں دو دفعہ ہوا ایک دفعہ شیخ پورا میں یہ واقعہ ہوا اور ایک دولت پور میں یہ واقعہ ہمارا پڑھا ہے جب وہ گاڑی دوبارہ بھرنے کے لیے تو ہمارا ایک سو پی ہے کہ چاروں مین ہول کھول کے ایک 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 ذمہ دار افسر چیک کرتا ہے کہ یہ خالی ہے کچھ اس کے اندر چیز تو نہیں ہے کچھ چیز لے کے تو نہیں آیا بعض اوقات یہ دیوائیس لگا لیتے نے چوری کرنے کی وہ چیک کر رہا اس میں بندہ پڑھا ہے اب وہ لڑکا بڑا تیز تھا ہمارا اس نے کہ اگر میں نے شور مچا یا بندہ پڑھا ہو ہے تو ہمارے اوپر بندہ بن جائے گا مردل کا اس نے ڈرائیور کو پٹو ڈال کے بے پڑھا پڑھا ہے سیر اس کو باہر لے گیا باہر لے جا کے اس کے اندر تو بندہ ہے اور جو کچھ بھی ہوا کیونکہ اگر یہ چیز ہمارے ساتھ ہوتی تیرنل کے اندر دسکور ہو جاتا تو یہ پھر کمپنی کے اوپر کیس بن جاتا ہے کہ آپ نے قتل بندے کو مار دیا سیم واقعہ یہ میرے ساتھ ہوا دولت پھر اسی طریقے سے یہ زند کے اندر ایک جگہ ہے وہاں پہ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگ جاتے ہیں اب یہ جو ٹوکسک گیس کیا بات کریں یہ ہماری اپنی کمزوری ہیں ہمارے سسٹم کی کمزوری ہیں ہماری اخلاقی کمزوری ہیں جو ہمیں مجبور کرتی اس طرح کام کرنے کے لیے کی سکندر آپ کچھ بات کرے تھے اب ٹائم بھی ختم ہو رہے ہیں آپ سر فوزل فیول پہ جو آر ایف کی بات چل رہی ہے فیول آئل پہ جو فرقس اور پہ ہم فائرنگ گیس آوٹلیٹ پہ چیبنی سے جو دسچارج کر رہے ہوتے ہیں اس کی کنٹرول لگ کے لیے ہمارے پاس مینگنیشم اکسائید ڈوز کرتے ہیں تاک اس کو ڈائیلیوٹ کریں سل پٹائی اکسائید اور ٹرائی اکسائید اور سلفیوری ایسید کی ریننگ ناؤ سراؤنگ ایریاز میں اور دوسرا یہ ہے کہ سر یہی فیول ہمارے پاس جب برننگ کی طور پہ بائیلر پہ یوز ہوتا جس سوٹ کی دیپوزیشن کرتا ہے بائیلر کی ٹیوبز میں بعد بھی ہم اس کی سوٹ بلوئنگ کرتے ہیں تو اس میں جو وینیڈیم کا کنٹنٹ ہوتا وہ موجود ہوتا ہے جب بائیلر کی ہم واشنگ کرتے ہیں تو وہ پانی ہمارے پاس ویس 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 پیلنگ میں آتا ہے جس سے ہم وینیڈیم کو بہت بہت کرتے ہیں تاکہ وہ آوٹ فال میں نا ہو تاکہ میرین گروت کو نقصان نہ ہو یا ہمیشہ کیلئے ختم یہ ہمارے پاس سر اس کا پاس سر یہ بات ہے ویسے بھی جب یہ گیس کی شکل میں جاتا برن ہونے کے بات تربائن کے بلیڈز کو بہت ڈیمج کرتا ہے تو وینیڈیم کا لیویل جو ہنڈرڈ پی پیم سے کمی رکھا جاتا ہے کوئی پاور پسند نہیں کرتا کہ مینیڈیم 200 یا 300 ہو تو 100 سے کم کھ دیا جاتا ہے یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں جتنا ایتھکل آپ کام کر رہے ہیں ضروری تو نہیں کہ باقی سارے پاور پر ایتھکل کام کر رہے ہیں اب جو بات ہو رہی ہی نا یہ جو کریں گے 20 50 والا اس میں تو یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کاربن کو کلیکٹ کریں کاربن کلیکٹ اور سٹور تی سی ایس جو کلاتے نا تو یہ کرنا پڑے گا تو بھائی یہ تھی نیشنل گیس کا تو آپ کو پتہ یہ کہ پاکستان میں جس کو سوئی گیس کا نام دے دیا بیسی کلی نیشنل گیس ہے 93% میتھین ہوتی ہے اور اس میں کچھ اسے بھی پروپین وغیرہ اس کے اندر ہوتے ہیں لیکن جب میں پہلے بھی بات کر چک ہوں بہت زیادتی کرنے کے اس کو جلا رہے ہیں اس کو فٹلائزر میں سمنٹ انڈسٹری میں اس کو پروپین ہوتی یہ ہوتی ہیں اور اس میں ایس ٹو ایس جو ہوتی ہے سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے آپ کو پتا ہوگا کہ آپ تو مجھے نہیں پتا کافی تینوں سے اخبار پڑھنا چھوڑتی ہے ایک زمانے میں جنگ میں بہت خبر آیا کرتی تھی جی اکڑڑر چکا ہوں کہ ہم نے کتنا کیا ہے جو یہ لگا کے اس ملک کے اندر ہم نے اپنی گیس کا کر دیئے کہ آج ہم نیٹ امپورٹر ہوگیں جتنی ہمیں ضرورت کی اور سارے سی ایجی سٹیشن جو لگائیں ہمارے کلے پڑھ جائیں ٹھیک ہے تو یہ تھا جناب میرا کنونیشنل پاور کے ڈیزائن کیا ہیں جو پاور پلانٹ کے ڈیزائن کیا ہوتا ہے جنرل کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹرمائن کیا ہوتا ہے کیسے ملی بنتی کیا ہوتا ہے ٹرانسکیشن کیسے کرتے ہیں اور اس کے بعد آلٹرنیٹ ایجی پیم جائیں جو ہے آپ کی پریزنٹیشن کے بات اپنے اس کو رکھ ٹھیک ہے جی میری طرف سے آپ سب کو خدا حافظ ایک منٹ رہ گی ہے ایک ریکویسٹ ہے سر آپ سے جی بولی سر سی ایمیس میں جو آپ نے جو کورس جیسے تمام لیکچرز کے حوالے سے سبجیکٹ اور ٹیچرز کے نام ہے لیکن کرتے جیمیس سبج CH